لگاتی ہے خوشبو لگاتی ہے عطر لگاتی ہے لوگوں کو اپنی طرح بائل کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَّا قَذَا وَقَذَا وَقَذَا وَعُورَتْ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے علامہ کلام نے بیان فرمایا یہ کنایا ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ عورت ثانیہ ہے یہ عورت ثانیہ ہے یہ عورت سنا کرنے والی ہے اب بھندہ سا لگاؤ آج ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں گھروں سے میک اپ لگا کر خوشبو لگا کر عطر لگا کر نئے کپڑے پہن کر باریک لباس پہن کر ناکس لباس پہن کر پنت وغیرہ پہن کر راستوں میں گھوم رہی ہیں یہ عورت ثانیہ ہے زنا کرنے والی ہے اور ماں باپ کو احساس نہیں ہوتا باپ کو پتا ہے میری بیٹی کہاں جا رہی ہے بھائی کو پتا ہے میری بہن کہاں بات کر رہی ہے دادے کو پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن کوئی منع کرنے والا نہیں ہے یاد رکھنا ایسا آدمی جسے اپنے بیٹی کا پتا ہے ماں کا پتا ہے خالا کا پتا ہے پھوپی کی پتا ہے منع نہیں کرتا میری بیٹی موبائل پہ کس سے بات کر رہی ہے کہاں میسیج کر رہی ہے کیا وارسپ کر رہی ہے کیا گبشپ کر رہی ہے کیا فیس بک چلا رہی ہے اسے پتا ہے منع نہیں کرتا ایسا آدمی تیوز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا اس لئے اپنے گھروں پر نگام لگا اپنی بیٹیوں کی پرورش کرو ان کی دیکھ رہ کرو بلا ضرورت گھر سے نہ نکالو عورتیں بھی کان کھول کر سن لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَعَلَنَنَّا هُ النَّازِرَ وَالْمَنزُورَ عَلَيْهِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والا پر بھی اور جسے دیکھا جا رہا ہے جو اس طرح گھر سے باہر نکل رہی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس کی کیسے بخشی سے ہوگی اس کی کیسے مغفرت ہوگی وہ کیسے جنت میں جائے گا تو میرے عزیدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میابیوی کے حقوق کو بھی بیان فرمایا کیا کیا ذمہ داریاں ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے اپنی بہن کی اپنی بیٹی کی اپنی خالہ کی اپنی بھوپی کی اپنے تمام عورتوں کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کریں گے آج وقت ہے آج پورا کر لو ورنہ پتہ نہیں کل موقع ملے یا نہ ملے حالات مہت بگڑ رہے ہیں آج موقع ہے آج قدر نہیں کی کل ایسا دن آنے والا ہے تم لاکھ مرتبہ حفاظت کرنا چاہو تو حفاظت نہیں کر سکتے وقت ہے اللہ کی نعمت ہے شکر آدھا کر لو عمل کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمت میں اضافہ کرے گا اور موقع آدھا فرمائے گا اور فراوانی آدھا فرمائے گا اور اگر آپ نے قدر نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری بیٹیوں کو تمہارے گھروں سے زبردستی نکل با سکتا ہے پھر تم لاکھ مرتبہ کسی کے سامنے بوتا رہنا پھر تمہاری کوئی سننے والا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند ہکایات ارشاد فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی بات ختم کردیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں آپ بھی مسافر میں بھی مسافر پھر کسی مول پر ملاقات ہوگی و اعطر طعبانا عن الحمد للہ رب العالمین